امریکی جنرل نے چین پر دیئے بڑی چہتابنی امریکہ اور روس کو پیچھے چھوڑ دے گی چینی سینہ یو ایس جنرل نے کہا ہے چینی سینہ میں تیزی سے وکاز بہت چوکانے والا یو ایس جنرل نے کہا ہے امریکی سینہ کلور نوکر شاہی کا شکار ہو رہی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر چین نے چین کے ہائپرسونک میزائل کے پریشن کے بعد یہ آیا ہے بیان لیکن چائنہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے کیا کیا کہا ہے میں چاہوں گا یہ دونوں والز دکھائیں یہاں پر یہ بڑا انٹرسنگ ہے سیدھے اس کو پلے آن کریں ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے امریکی جنرل کی چہتابنی یو ایس جو ہے اور روس جو ہے اس کو پیچھے چھوڑ دے گی پیلے یہ بڑی حیران کرنے والی خبر ہے چاہوں گا اس کو زوم ان کریں نیکس خبر دکھائیں جو ہمارے پاس ہے انفرمیشن اس میں وہ انفرمیشن یہ ہے امریکی جنرل کی چہتابنی کے بعد چینی سینہ کی بڑھتی طاقت کو لے کر امریکی سینہ کے سینئر جنرل کی چہتابنی دے چکے ہیں نیکس یو ایس جوائن چیف آف سٹاف جنرل جان ہائٹن نے کہا ہے کہ پیلے کا وکاس بہت چوکھانے والا ہے پیلے جس تیزی سے بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں روس کو پیچھے چھوڑ دے گی یہ ان کا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ امریکی سینہ کرور نوکر شاہی کا شکار ہو رہی ہے ان کا یہ بھی بیان ہے کہ چین کی ہائپر سونک میزائل کے پریشن کے بعد یہ پورا بیان آیا ہے اس میں آپ کو ایک اور ڈیٹیلنگ دیتے ہیں جو امریکی پاس انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ پر چین کی یدھ نیتی چین نے پانی میں ویسپورٹ کر بندرگاہ اڑانے کا ٹیسٹ کر کے امریکہ کو چوکا دیا ہے چین نے یہ ٹیسٹ پریشان خشیطر میں یو ایس رنیتی کو بدلنے کے جواب میں کیا ہے چین یدھ میں اس ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گا امریکہ کے خلاف کر سکتا ہے پانی کے نیچے ویسپورٹکوں کا استعمال کر کے چھپکے سے حملے کو انجام دے سکتا ہے یہ ریپورٹس ہیں پھر پورٹس کو تبا کر دشمن کی رسل سپلائی اور سیناؤں کو بڑھانے کی رنیتی بفل کر سکتا ہے چین نے اگست میں پرمانو شمتہ والی ہائپر سونک میزائل کا بھی ٹیسٹ کیا ہے چین نے حالی میں شنجیان 21 سے ایک سیٹلائٹ کو لانچ کیا تھا میں جاؤں گا یہ دونوں گرافکس لے کر آئیں میں سیدھے چلوں گا جنرل مستو کے پاس سر آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو کیسے ویو کر رہے ہیں چائنا کتنا بڑا تھرٹ پرسپشن بنتا جا رہا ہے ان ٹرمز آف ملٹری مائٹ دیکھیں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں خود ملٹری آپریشن ڈیریکٹریٹ میں ایزا بگیڈیر تھا اور اپنی بگیڈ میں نے نتھولا بورڈر میں کمانڈ کی ہے اور میرا جو تضربہ ہے چائنا کے ساتھ وہ بہت کلیر ہے کہ انڈین آرمی کو یہ پتا ہے یہ ٹونٹی فیفٹی کا ان کا ویشن تھا کہ چائنا وانس ٹو بی ریجنل اور اگلو بل سپر پاور ان ایوری مینر اور اس کا فوکس ہے ایکنومک اور ملٹری مائٹ پہ اور یہ ان کا ٹارگٹ ہے ٹونٹی فیفٹی ہمیں تھوڑا چمبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا ان کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ کافی جلی بڑھ رہی ہے اور جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا اور کچھ پینلس نے بتایا تھا پورے ہمارے علاقے میں اور انڈو پیسیفک ریجن میں یہ سٹیٹیجک پوشٹرنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہیں ملٹری تو کی ہیں ساتھی ہمارے کو جو سکویز کرنے کا ان کا پلان چل رہا ہے یہ right from western borders to the eastern borders to indo-pacific تو ان کا سٹیٹیجک ایم بہت کلیر ہے اور یہ ایک ملٹری مائٹ بن کے دکھائیں گے سر میں آپ سے ایک چیز چیز آگا جل سار کیا آج بھی ہم اسی thought process میں جی رہے ہیں کہ یہ چینی مال ہے اور ان کی weapon technology advance ہو چکی ہے کیوں ان کے جو hypersonic missile تھا it was 20 miles away from the target ابھی بھی جو انہوں نے کیا ہے they are known to hire Hollywood directors اپنے showcasing کے لیے ان میں کچھ military might genuinely ہے یا pomp and show زیادہ ہے دیکھئے pomp and show بھی ہے اور ان کا اگر آپ انڈیا میں تو ابھی نہیں آتا ہے پر میں نے یہ دیکھا ہوا ہے کئی بار یہ cc tv 9 اور cc tv 7 ایک ان کا channel totally military activities دکھاتا ہے انڈیا میں band ہے تو اس کو بھی میں دیکھتا تھا جب میں چائنا بارڈر پہ تو اس سے میں نے یہ تو realize کیا تھا کہ یہ pomp and show ہے ایک ہوتا ہے show for show سر میں آپ کو تھوڑا سا روکوں پلیس پارڈن بھی پروہ دیش کی سوموار سے شکروہ رات دس بجے tv 9 بھارت ورش پر